کچھ مجھے عوضہ مل جائے مجھے اجازت کسی نہ کسی چیز کی مقام مل جائے اگر اس کی طرف اجازت ہے تو پھر اس کو نہ یہاں روحانیت ملے گی نہ وہاں مال ملے گا یہاں ہے کہ مجھے آتے ہیں لوگ میں نے دیکھا وہاں پر حضرت والا کے بات خلافت کے لیے خلافت مجھے مل جائے اب ایک آدمی خلافت کے لیے آتا اس کو بچائرے کو سمجھ نہیں ہوتی ہے ایک سمجھ ہوتی ہے وہ پورا خوش آمد اور اس طرح جاتا ہے کام کرتا ہے میند کرتا ہے تمام معاملات کو بھی کرتا ہے کہ مجھے خلافت مل جائے مقام مل جائے کچھ بھی اس کو نہیں مل جائے اور دنیا میں جو پیسوں کے لیے دنیا میں جائے نا عزت کے لیے دنیا کمائیے آپ رہیے لگے لے رہیے بہت زیادہ لگے لے رہیے عزت کمانے کے لیے عزت کب کمائیں گے جب دین ہمارے اندر مکمل کامل دین آ جائے گا مسلمان تو ہیں نا مومن نہیں ہیں مسلمان تو اللہ کو مانتا ہے سب مانتے ہیں لیکن مومن اللہ کی مانتا ہے جب اللہ کی مان ہوگے تو آپ کو تمام چیزیں آپ کے اقائی توحید آپ کے پاس ہونا چاہیے اللہ سے انہیں کہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ سے ہوا ہے اللہ نے اگر کوئی مزاج کی خلاف کوئی کام ہو گیا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِعِ رَاجِ پڑھ لیا آپ نے آپ نے صبر کر لیا اللہ سے شکر ادا کر لیا اللہ پاک یا اللہ اتنی نعمتیں دیں ہم نعمت کی طرف نگاہ رکھتے ہیں پھر ہمارے عامال کی طرف بھی ہم اس کے اوپر دیہان دیتے ہیں عامال کے بعد ہمارے اخلاق ہوں گے جب عزت کی بات ہوگی تو مال کی بات ہوگی تو اخلاق بھی اخلاق کچھ بھی نہیں ہوگا get out کر دیں گے ملے گے بھی نہیں آپ عام آدمی سے چھوٹے آدمی سے غریب آدمی سے آپ کی سوچ اور فکر اور آپ کا انداز اور بیان اور گصہ تغمام چیز کے اندر فرق آ جائے گا ہر چیز کے اندر حکمت مسئلہ اپنے فائدے کی نکالنے لگیں گے پھر معاملات کیسے معاملات معاملات سب کے خراب ہوتے ہیں دیکھیں معاملات کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اونچ نہیں چاہتا ہے وہ انسان کاروبار کرتا ہے وہ اونچ نیچ کے اندر سو روپے تو کبھی دو سو کا کاروبار کر لیتا ہے تو اونچ نہیں چاہتا ہے لیکن اس اونچ نیچ کے اندر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں وہ نگل جاتا ہے مال کی طرف نگا نہیں ہے اے اللہ میری عزت کو اے اللہ عزت آپ نے دی ہے اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اپنے آپ کو تو وہ فنا کا ہے مٹی سے محبت کر کے انسان ترقی نہیں کر سکتا اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں دیکھیں فنا کرے گا تب تو وہ درت بنے گا فنا نہیں کرے گا بیچ کا بیچ رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ جھاڑو والا آئے گا صبح جاڑو نکالتا ہے نا وہ بیچ کو لے کے جائے گا لے جائے گا کڑا کڑکر پر ڈال دے گا اور جنہیں فنا کر دیا زمین کے اندر چلا گیا اس کی شکل و صورت بدل گئی ایک چینی ہے چینی کی قیمت بہت زیادہ ہے لیکن جب وہ چینی کہتی میں میٹھی ہوں تو کوئی قیمت نہیں ہے جب آپ اس کو شربت میں گھول لیتے ہیں شربت میٹھا ہو جاتا ہے روح افضہ بن جاتا ہے وہ پھر اس کی قیمت ہے نا اگر وہ مٹایا گیا اب چینی اپنے آپ کو نہ مٹا دی تو اس کے اندر مٹھاس پیدا ہی نہیں ہوتی تو یہ دنیا کی طرف نگا اور دین کی طرف اگر انسان آتا ہے تو اس کی نگاہ یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ میرے کیسے راضی ہو جائے میرے اللہ میرے کیسے راضی ہو جائے بس اس کی ایک ہی فکر اپنے لیے نہیں ہو اپنے ساتھیوں کے لیے فکر ہو اپنے امت کے لیے فکر ہو پورے عالم کے لیے فکر ہو سب کے لیے فکر ہو سب کے لیے فکر ہو اگر وہ فکر کرتا ہے یہاں بھی یہ ترقی کرے گا وہاں بھی ترقی کرے گا دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کچھ اور بھی ٹیکنیکلٹی ہے اس کے اندر جو کاروبار کرتا ہے کاروبار میں دو سٹیج ہوتے ہیں ایک عزت کے لیے کر لیا لوگ کہتے ہیں کہ عزت کے بعد بھی تو ہمیں پریشانی آئیے عزت کے بعد آپ وہ کام کیجئے کونسا کام کریں گے تھوڑی ساتھ کاروباری بات بھی سن لیے وہ کام کریں گے جو اللہ پاک کرتے ہیں آپ اللہ پاک کے ہم سب نمائندے ہیں یہ نہ سوچیں کہ میں بیٹھ کے کمال ہوں گا مجھے اتنے بیسے کی ضرورت ہے مجھے کیا ضرورت ہے اتنی سارا ہنگامہ کرنا لوگوں کو نوکریہ دینا نفلانہ کرنا یہ کرنا روز کے ہی تو پنچات ہے اس کے اندر میں چھوڑ دوں اس کام کو رب بنا اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کو رب کہا ہے میں پالنے والا ہوں آپ اور ہم وہ کام کیجئے کرنے کی کوشش کیجئے اس میں توجہ دیجئے جو پالنے والا کام ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہڑے لے کہ ایک آدمی دس آدمی سو آدمی ہزار آدمی کو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا ڈاکیاں بنا دیں ہم ڈاکیاں بن جائیں کہ سب کی رزق ہمارے پاس لفاف ہے آئے ہم سب کو بارتے پھرتے ہو تو تو بات بنی ہی ہماری اللہ سبحانہ وآدہ یہ کام کرنا ہے اب لوگوں نے کیا کیا کہ کارواز میرا چل گیا دس بیس سو پچاس جتنے بھی آدمی کام کرتے ہیں بچے آتے ہیں ہیپی لائف چاہیے وہ کہتے ہیں یار یہ ایسا کرو نی کنسکشن کام کر لو مٹی گاڑے کا کام کرو گے تو نسل نہیں چلے گی نسل نہیں چلے گی اولاد کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو گئی یہ یاد کر لیجئے گا اپنی موج کر لو گے موج میلے کر لو گے نہ عزت بنے رہے گی ایک نسل تک رہے گی اس کے بعد جب انتقال ہوگا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا ایسے بہت ساری مثالیں ہیں اور بڑی بڑی مثالیں ہم کیا ایسیت رکھتے ہیں میں ان کی مثال جانتا ہوں جو چودہ آنے کا کپڑا بنتا تھا کیرالین بنتا تھا اور یہ تیرہ روپے کا مال بکتا تھا ہم تو دس پرسن کماتے ہیں وہ پانچ سو پرسن کماتے تھے ان کا نام اور نشان میں مٹ گیا اگر مٹی گاڑے میں جائیں گے مٹی گاڑے کے کام کے اندر جائیں گے آپ رب بنہ والا کام کیجئے پالنے والا اپنے آپ کو تکلیف دیجئے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے لوگوں کو کام ملے لوگوں کے خیال ہو لوگوں کی فکر ہو لوگوں کا میڈیکل ہو لوگوں کے بعد آپ پھر اللہ تعالی والا اللہ تعالی کے آپ نائب ہیں وہ نائب والا کام کر رہے ہیں ہم تو ڈر گئے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے ہمیں فکر کرنی ہے اگر آپ کے گھر میں مثال کریں دو ماسیہ ہیں تین ماسیہ رکھ لیتے تسری ماسیہ کی فکر نہ کریں اللہ تعالی نے آپ کو شکر ادا کریں کہ آپ کو ذریعہ بنایا اس کو رسک دینے کا ٹھیک ہے آپ پڑھو گے اور دوسری دوسری بات جو انسان انجام کی طرف نظر رکھتا ہے اور عزت کی طرف رکھتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے پریشان پہلی آپ کو اس کی نعمت کیا ملے گی جب انجام کی طرف نظر ہے یہاں عزت کی طرف نظر ہے یہاں مٹی گاڑے سے بچنے کی نظر ہے کہ میں ربنا والا کام کروں تو انشاءاللہ زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلے مسائل آئیں گے آپ کرنے گھبرانا نہیں ہوگا کیونکہ پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیشہ ستارے جو ہے نا رات کو نکلتے ہیں یہ ظلمت کے اندر بھی تارے ہوتے روشنی ہوتے ہیں آپ کے اوپر ایک امید ہوگی امید آج سے نکلے گی نہیں آپ کو ایک سٹیمنہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے استقامت ایسی عطا فرما دیں گے کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے جی بیٹا علم سے لوگ دیکھیں نا یہ ہر جگہ پہ گلتی ہے ہم نے بچوں کو پڑھا دیا کہ باہر جا کے تعلیم لے لیں کینیڈا بچی کو بھی دیا انگلینڈ بھی دیا فلانی علم لینے کے لیے کتاب لینے کے لیے ارے سب سے بڑا علم تو ابلیس کے پاس تھا سب سے زیادہ علم تو ابلیس کے پاس تھا ابلیس کا کیا حال ہے مردود ہو گیا نا ابلیس سے بات نہیں چلے گی علم سے بات نہیں چلے گی عمل سے بات چلے گی انسانیت سے بات چلے گی کیسا انسان ہے اسے بات ہے لگی یا شاہر حضرت جناب خالد اقبال طائب ساتھ دعوان پر کہتے ہیں جو کہ خلیفہ مجازب ہے عارب اللہ حضرت جس معنی شاہ حکیب محمد صاحب ایک بھی بات پوری کرلو ایک ابھی وہاں پر سائیکولوجی کے بارے میں امریکہ میں سیشن ہوا آپ کہیں گے تو بیج دوں گا تو خاتورڈ کے بات کریئے کہ جو بچہ بڑا ہو کر خلاب ہوتا ہے نہ کرتا ہے جتنے معاملات سے نکل جاتا ہے پریشان کرتا ہے اس کی ٹوٹل کی ٹوپٹل ذمہ داری انہوں نے پروف کیا ہے کہ وہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں کی وجہ سے ہوتی ہے ماں جب ہوتی ہے بچہ ایک سال سے چار سال پانچ سال تک بچہ ہوتا ہے پہلے ماں ہوتی تھی دروشریف پڑھ کے تو اس کو دودھ پلاتی تھی ماں ہوتی تھی خانہ کھلاتی تھی تو کچھ تا کچھ ذکر کرتی رہتی تھی آج ماں اس کو انہوں نے وہ جو خاتون جو ہے جو سائکولوجی کے بارے میں ایک سیشن ہوا تھا اس کے اندر وہ لکھتی ہے کہ جب تین سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس نے کاؤنٹنگ کی پانچ ہزار دفعے سے موقع آتے ماں بچے کو کہتا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ تم گر جاؤگے اس طرح نہیں کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا ہے وہ نانا کہہ گئے نانا اس کے اس کی شعور میں نہیں لا شعور کے اندر بھی آ جاتا ہے تحت و شعور کے اندر بھی آ جاتا ہے وہ بڑا ہو کے نیگٹیوز زیادہ سے ہوتا ہے نو کے اندر ہوتا ہے یس کے اندر نہیں ہوتا جی بیٹا انٹرنیٹ اولم کر رہا ہے یہ شعور جناب خارج بارد طائب صاحب کے ہیں جو کہ صلیفہ مجازر بیٹھ حضرت عدد محمد شاہ کی محمد تصاون پلا لے یہ شعور مدھے شیخ کے بھی ہیں نشل زہے نصیب مقدر ہے کیا عجیب میرا زہے نصیب مقدر ہے کیا عجیب میرا ہوں ننگ خار مگر رش کے گل نصیب میرا ہوں ننگ خار مگر رش کے گل نصیب میرا شاعری کہہ رہے ہیں کہ میرا نصیب کیا عجیب ہے کہ میں کانٹا ہوں اور مجھے صاحبان جوہے وہ گلاب نے دیا ہوا اور وہ گلاب جوہے وہ شیخ ہے اور میں خود جوہے وہ کانٹا ہوں سبحانہ مریض حسن پتا کو تبیب عشق خدا کچھ اس طرح سے ملا جھو تھا نصیب میرا مریض حسن پتا کو تبیب عشق خدا جوہے وہ کانٹا ہوں جھو تھا نصیب میرا یعنی مریض جو شخص حسن پتا یعنی کہ خیر اللہ کو دیکھنے کا اور حسین عورتوں کو دیکھنے کا جو ہے جس مرض میں مقتلع ہو تو جو تبیب عشق خدا یعنی کہ جو شیخ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ڈاکٹر ہے وہ اس کو اس طرح سے ملا کہ اس کا نصیب جھو تھا جراحتوں میں وہ لذت جراحت کے معنی اس کے ہیں آپریشن کے جراحتوں میں وہ لذت علاج میں وہ مزا جراحتوں میں وہ لذت علاج میں وہ مزا ہے زخم زخم صدا واہرِ طبیب میرا ہے زخم زخم صدا واہرِ طبیب میرا نظر میں حسنِ تکلم کی ہے فراوانی نظر میں حسنِ تکلم کی ہے فراوانی زبانِ عشق کا استاز ہے خطیب میرا نظر میں حسنِ تکلم کی ہے فراوانی زبانِ عشق کا استاز ہے خطیب میرا بتوں کے عشق میں دشمن تو سے کڑوں تھے مگر بتوں کے عشق میں دشمن تو سے کڑوں تھے مگر خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا بتوں کے عشق میں دشمن تو سے کڑوں تھے مگر خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا ہے راج قلب پہ سلطان عشق حق کا سو اب ہے راج قلب پہ سلطان عشق حق کا سو اب مزاج شاہ کا رکھتا ہے دل غریب میرا ماشاءاللہ ہم بچوں کو اس وقت فل توجہ ہی دے رہے ہیں کہ میرے پوتے نواسے میں دیکھتا ہوں کہ مائے ٹاپ کلاس کی ایجوکیشن دے اور بہت بھی یہودیوں کا یہی سسٹم ہے میند کرتے ہیں لیکن انسان امام غزالی فرماتے ہیں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی ہم علم دینا جاتے ہیں عدب سے ہوتی عدب کے بغیر بات نہیں بڑھتی ہمیں شیطان عزازیل سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکتا کسی کو ہمیں بچوں کو عدب سکھائیے عدب سکھائیے کچھ سنت سکھائیے گھر میں آئے تو سلام کریں داخل ہو تو سلام کریں گھر میں ہو تو ان کو بہت پتا ہو کہ نہیں کوئی ڈائیٹ کوئی مرد دادہ کوئی اتھا تو نہیں نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے سلام کرنا ہے بادب ہوگا وہ بنصیب ہوگا یہاں علم ہے وہاں مال کے طرف جا رہے مسلمان کا آپ کو فیلئر کی جو ہے مسلمان کامل مسلمان جب ہوگا جب ایک سنت تمام حضور صلی اللہ صدق میں تمام چیز میں ملی بھی ہے دیکھیں امام غزالی فرماتے بچوں کو علم جتنا بھی دیجئے منانی کرتے لیکن عدب پہلے ہے فرض ایک فرض ہوتا ایک سنت ہوتا ایک واجب ہوتا ادب فرض جو یہ ہے کہ ہم بچوں کو تربیت دیں اور اس طرح تربیت دیں وہ سائکولوجی کا امریکہ کا سیشن وہ وہاں نو نو سکھاتے بچوں کو ماں کے پاس ٹائم نہیں پہننے اڑھنے شاپنگ کرنے کا پکانے کا دیکھنے کا آڈیو دیکھنے کا انڈین ڈرامے دیکھنے وہ تمام چیز کے اندر بچوں کو تربیت کرنی ہاں کروانا ہے تربیت کرنی عدب سکھانا ہے علم دینا اس کے بغیر بات نہیں بن دی یہ تو امام غزالی تھے اب بھلے شاہ کی شاعری سنی پڑھ پڑھ میں نے پہلے بھی سنائی تھا لیکن مزہ اس کا جب بھی میں پڑھتا مجھ تو بہت مزہ آتا ہے پڑھ پڑھ کتابہ علم دیا تو نام رکھ لیا قاضی ہتھ وچ پڑھ کے تلوار نام رکھ لیا گازی مکہ مدینہ گھوم آیا تے نام رکھ لیا حجی او بھلیا حاصل کی کی تا یہ تو رب نہ کی تا راضی رب راضی نہیں ہوگا جب آپ مخلوق کے ساتھ اگر یہ سمجھ لیں گے کہ میں نفل اور ذکر اور یہ کر لوں گا میں صرف اپنا کام بن جائے گا ایسی بات نہیں نجانے پیا بلا لے کس گھڑی تو رہ جائے تک کھڑی سب ببادی نظر آتی انسانوں کو تو انسان کہا اب ایسی بات گزالی کا میں ایک دو شیئر میں نے سننے میں پہلے سنا دیتا اور شعبان کے لئے ایک عمل میرے لئے کوشش کرتا زیادہ میں اعتمام سے کرتے ہیں لیکن اعتمام نہیں ہوتا لگ اس کے بات کر لیں یعظت گنی پھولبوری رنطاللالہ سے مخاطب ہو رہے گنی پھولبوری سے رنطاللالہ کریب میں بلائے اور لکھنو میں اس وقت چانسلر آیا تھا تو انہوں نے کاغذ کے پھول اور پھول اور پھول کو سجا ہے تو مذہب رنطاللالہ ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں سن گنی پھولبوری جو انداز باہر آئی ہے پھر ایک جگہ پھر آگے وہ لکھتے ہیں حضرت پاجہ حسن عزیز مذہب بہر قیف یہ تیری ہستی نہیں بہر گفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا یہ بستی نہیں یہ تو گزرنے والا اسٹیشن سے آدمی ہوتا توڑی دل بیٹھتا آگے جانا ہے یہ آگے جانے کا مہار ہے رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت یہ مستی نہیں یہ مستی کی جگہ نہیں ہے ہم نے اس کو اپنا پرپرنٹ ٹکانہ بنا لیا ہے یہاں سے سب کو جانا نکلنا ہے آج میں ایک آپ کو واقعہ سنا چکا پہلے اس کا عمل سن لیجی پھر میں یہ کتاب بھی لائے محمد ربانیہ اگر ہو سکے تو جس کو پڑھنا ہو وہ یہاں سے لے جائے کیونکہ کتابیں ہم دیتے ہیں مفت لیکن مفت میں آتی نہیں یہ مفت میں آتی نہیں قبال کی کتاب ہے اب میں نے اس سے پہلے ایک آپ کو مسنوی کے بارے بھی بتایا تھا دیکھیں رمضان یہ شابان کے اندر ہے نا یہ چار عمل کی کوشش کرنی ہے اور کر رہے ہیں مجھے پتا ہے لوگ اور اس کو خوش و خضو کے ساتھ کرنی ہے میرے سے چاروں عمل نہیں ہو دیکھا عمل آگے پیش ہو جاتا ہے چار عمل کیا ہیں حضرت اشاعت فرمائے حضرت خواجہ خودودین بکتیار کاکی نے وسیعت فرمائے چار کوبیوں والا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے گا بات کا جنازہ پڑھنے سے جنازے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور بات جنازے والے کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے چار شرائط کیا تھی جو چار انہوں نے اس زمانے میں اس لوگوں کو انہوں نے تاقید کی اور پڑھا آج بھی چار عمل کر دیکھ لی جی مجھے اللہ سبحانہ وطاللہ سے امید ہے یہ چار عمل کر لیں گے مجھے اللہ سبحانہ وطاللہ سے سو فیصد حسن اگر ضرورت ہو تو میں قسم بھی اس کے اوپر کھا سکتا ہوں کہ یہ جو کر لے گا انشاءاللہ خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوگا خیر کے ساتھ نکل جائیں گے اور ایسے ہی مجلیز میں جمع ہوں گے پہلی بلوگت کے بعد کبھی تحجد نماز کا دانہ ہوئی ہمیں تحجد کی نماز پڑھنی ہے اب تحجد کی دو طریقے ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ نے اس کو توفیق ہدایت دی ہے وہ فجر سے پہلے دو رقعات پڑھ لیں چار رقعات پڑھ پڑھ سکتا ہے کوشش کر لیں یہ سب سے اولا شمار ہوگا اب پھر تین وطاللہ آج کے بعد ہمارے پاس یہ اتنا آسان نسکہ آنے کے بعد سو فیصد آدمی تحجد والے بن جائے گی چار فرصتوں پڑھتے ہیں اور دو سنت بھی پڑھتے ہیں اور تین وطاللہ پڑھتے ہیں یہ دو سنت کے بعد دو رقعات نفل سرات اللہ کی نیت سے پڑھ لینی ہے اگر آپ کی آکھ نہ کھلی دیر سے کھلی فجر کے اندر کوشش کر نیت کر سو نیت مجھے فجر کی ازان سے پہلے اٹھا دے تین اٹھ جاؤ جاؤ میں دو رقعات پڑھ جائے تو اور معاملات آکے بڑھاتے رہی سلاة تسبیح پہ رمضان تک پہنچ جائیں ابھی کوشش کریں دو رقعات کی تین طبق اللہ پڑھ لیجئے گر تین منٹ تو لگتی اس کے اندر تو انشاءاللہ رمضان تک شابان کی محنت نیت کریں تو پہنچ جائیں ایک تو تحجد ہماری کسی ساتھی کی کیونکہ اب دو رقعات عشاء کے نماز کی ہیں ایک شرف عمال کی ہیں دوسری شرف یہ کہ اثر کی سنت ہے جو میرے لئے سب سے مشکل کام ہے اثر میں چار سنت تحجد کے بعد سب سے اہم وزیلت والی اثر کی چار سنت ہیں یہ چار سنت اثر میں پڑھنا کیوں میرے لئے مشکل ہے کہ میرا پیک آورز کام 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 اس کو پڑھ لیا کریں حافظ آجدین صاحب کے بیٹے تھے اللہ تعالی ان کے دجات کو فرمائے ہر سال حجم ہوتے خدمت کرتے بقی بے زفن باب السلام میں بہت عرصے تک پڑھاتے خرط قرآن ان کا ہوتا ہے تو چار رکعات اثر کی جو ہم نے پڑھ نی ہے آج سے کوشش ہم نے کرنی ہے کہ چار رکعات سنت اور چار فرص پڑھیں گے اور چار سنت پڑھنے کے لئے پوری زور لگا دیں مجھے پتا ہے کہ ہمارا بیزی ہونے سب سے زیادہ کام کا وقت ہوتا سب سے مشکل کام ہے لیکن اگر مشکل ہے اور انعام دیکھ لیں اللہ سے اپنا تعلق دیکھ لیں تو کوئی مشکل نہیں مشکل کب ہے کہ جب آپ کو اس کا ریوارڈ پتا نہیں ہو کہ میں اگر کوئی ایسا مشکل نہیں اس کا میں نہیں بتا ہے اثر کا مشکل کام ہے لیکن مشکل اس کے لئے نہیں ہے کہ اللہ کی طرح سے اس کا انعامات بہت زیادہ ہے چار رکعت یہ پڑھنی تیسری بات کوشش کرنی ہے جو بہت مشکل کام ہے لیکن کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پیش ہم نے ہر نماز پڑھنی تقبیر اللہ کے ساتھ ہمیں پہنچ رہا ہے مشکل کے اندر یا فیکٹری میں نماز ہوتی ہے جہاں بھی نماز ہوتی جماعت سے نماز ہوتی تقبیر اللہ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی ہے تقبیر اللہ کی وزیلت ہی ہوتا ہے یہ تقبیر اللہ تین باتیں ہو گئی نماز کی اب چونسی بات سو لیجئے آپ کوشش کریں تو کوئی مشکل کام نہیں میں آپ کوئی ایک کام نہیں بتا رہا جو کر رہے ہو ہی بات کر رہا کیا ہو گئی تاجد ہو گئی انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے کوش کریں گے انشاءاللہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ رات کو اٹھ جائے اس وقت پڑھ کے دو رقات پڑھ کے تھوڑے دے ذکر کر لیا دو تیر منٹ ازان تین چار منٹ کے بعد ازان ہو گئی ازان آپ نے سنی ازان پڑھنے کے بعد دو رقات سنت پڑھ لی سنت اور سورہ دخان اور تبارک اللہ ہم درمیان پڑھ لیتے ہیں اکتالیت دو سورہ فاتحہ پڑھ لی اپنے تصور کر کے اپنے قریب اپنے سب کے اوپر دم کر لی سورہ فاتحہ سے زیادہ بہتر علاج اور شفا کسی چیز کے اندر نہیں اگر بہرحال نہیں کر سکتا تو رات کو عشاء میں پڑھ لے دو رقات ٹھیک ہے اور فجر کی نماز جماز سے پڑھ لے عشاء کی جماز سے پڑھ لے یہ میراج کی رات تھی بڑے عشاء کی نماز میں لوگ تھے اور فجر میں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی آپ لوگ عادی سب بھی بڑی نہیں اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شابان میں آپ نے چھوڑنا ہے وہ بدنظری چوتھی بدنظری تین نماز کی بات چوتھی اور بدنظری کے لئے کافی آپ تاریخ روڑ جانے کی ضرورت نہیں آپ مال میں جانے کی ضرورت نہیں مال میں جانے کی مال کی حیثیت رکھتا ہے تاریخ روڑ صدر اور مارکیٹ کی حیثیت رکھتی یہ جو حیثیت رکھتا ہے اب آج کے بعد کوشش کر دی ہیں کہ ہمارے پاس یوٹیوب ہے اور ٹویٹر ہے اور فیس بوک ہے خاص کر فیس بوک نے تو فہاشی کے لیے طوحہی کے لیے بنا لیا ہے کہ ان کو آگے نہ بڑھنے دو یہ جو عذکار کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تاجد پڑھتے ہیں چار اکار سنت پڑھتے ہیں تکبیر اولا کرتے ہیں اس کی روحانی گزہ نہ بنے اس کی روحانی روحانی روح تک نہ پہنچے بیچ بیچ میں کٹ دیتی وہ آپ نے گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کی آپ کہ روح کے پاس یہ روح کی غزہ نہیں بنی ایک جسم کی خوراک ہے ایک روح کی غزہ بنے جو روح کے وہ آپ آمال کریں گے تو بنے لیکن آمال پہنچے تو صحیح آپ نے تو پیٹرول کے لیے گاڑی بھانے کیلئے پیٹرول پہنچ گئے ہو لیکن آپ کہہ رہے کہ مجھے تو پچیس لیٹر ڈالنا لیکن وہ پیٹرول کی ٹرک کھڑی بھی ہے وہ آپ کھڑے کے کھڑے وہ جاتے گاڑی آپ نہیں چلا سکتے آپ کی روح کبھی بھی تونگ نہیں بنے گی جب تک اس موبائل کا شابان کوشش کرنی ہے پوری کوشش مسلمانوں کے لیے ہی ہے جتنی فاشی آپ کو نظر آئے گی اور وہ اس سروے آیا ہے پاکستان کا آیا ہے ہم فاشی میں بہت آگے ہیں اور ملکوں کے مقابلے میں ہم ہمیں جو موبائل استعمال کرتا ہے فاشی دیکھتا ہے 31 کروڑ کی آبادی ہے ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے ہم بہت ان سے آگے فاشی دیکھنے کے انتر ہم مسلمان ہوئے ہم مومن کب بنیں گے ہم مسلمان اللہ کو مانتے اللہ کی کب مانیں گے ہم اور ہمیں کتنے ہماری انجام کی طرف تو ہماری نظر ہی نہیں کہ ہم سب تمام عبادت بھی کرتے ہیں صدقہ بھی کرتے وہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے وہ سمجھتا یہی مزا ہے میرا یہی میری دنیا ہے ہماری روح کو خوراک دینے کے لئے عامال جو کریں گے عامال کو پہنچانا ہے اور وہ پہنچنے میں سب سے بڑی بات برکاوٹ گناہ ہے یہ چار عامال ہو گئے اب یہ سنیئے ہماری رجوع کرے بغیر بات نہیں بنتی دیکھ یہ عادت بنانی پڑے گی یہ بہت اللہ سے مانگتے ہو روتے ہو کرتے ہو اس کی فکر نہ کرے وہ کیا کہتا ہے آپ چھوڑنا دیں آپ اپنا کام رجوع کرتے آپ اس کے لئے نہیں کرتے کوئی آپ بہت دعا کرنے کیا پوچھتے ہو ان عشقوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں مصروف سنائے دل آنخوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں ایک رسم ہے گسل کعبہ کی ایک گسل ہے دل کے کعبہ کا گسل کا مہینہ ہے شابان اگر نہیں آپ نے کیا غیر اللہ کو نہیں نکال تو اللہ تک پہنچ ججمنٹ کا دن ہے اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اروج کو پر سورج ہے تو اس کیلئے ہم سیف نہ کریں اپنے آپ کو جب شابان میں اپنے آپ کو سیف کریں گے انشاءاللہ رمضان میں سو فیصد سب باگے جائیں گے ایک رسم ہے گسل کعبہ کی ایک گسل سال کی گناہ ہمار تو پہچاس ساتر سال گذر ہے نا زندگی کے ازار سال کے گناہ ہوں کتابیں ہوں اس کو ایک مکھی کے سر کے برابر کترہ ہے اس کو وائٹ واش کر کر ختم کر دیتا ہے ہمارا اخلاص ہمارا مانگنا ہمارے یقین ہونا چاہیئے ہمارے اس یقین کے کہتے ہیں کہ کہیں سفر کرنا ہے تو انشاءاللہ میری پہلے تو خواہش یہ تھی کہ میں انڈیا کا سفر کروں ہمارے بغیرہ جاؤں گا میں اب انڈیا کے سفر کرنے والے سب اللہ کو پیارے ہو گئے اب خواہش ایک ہی ہے ترکی جانا مولان حضرت رومیر گنت مزار کے زمانے میں شہر میں چوریا زیادہ ہونے لگی تو میں مقتصر کر دیتا ہوں وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس چوریا ہونے لگی تو انہوں نے پرنس محمد ہے تو پتہ چلے وہ کسی کو کنوڑ بھی نہیں ہو رہا وہ اس طرح کپڑے اس طرح پہنے میں ہوتا وہ ہی آدمی ہے کوئی سیکیوریٹی آدمی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں لیکن وہ گھمتے گھنٹا بزار کسی سے ملا کیسے کیا نہیں مجھے کسی نے بتا یہ محمد ہے وہ ایسی بات نہیں بنتی اور میں نے UK کے اندر دیکھا وہاں کا فائنس منسٹر پر لنڈن کے اندر میں جا رہا ہوں میرے ساتھ دوڑتا آگیا تیوب کے اندر جیسے ہماری فائنس منسٹر UK کہ میں بھی اس ٹیوب پر کھڑا ہوں ساتھ ساتھ ہم کڑے ویسے نہیں بات بنتی بات بنتی کسی وجہ سے بنتی کسی وجہ بغیر نہیں بنتی محمود غزرمی نے چلو وزی نے کہ ہم رات کو پہرہ دیتے پہرہ دینے نکلے پہرہ دینے نکلے تو وہاں سنسان جگہ تھی انہوں پاس پہنچ گئے وہ چھے آدمی تھے چھے آدمی تھے انہوں نے کہا تم کیا ارادہ کر دیو ہم چھوڑ ہیں جب ڈکیٹی دن کرتے ہیں تو ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کو کہ مجھے بھی آپ شامل کر لیجئے تو میں بھی اس کے اندر ماہر آدمی ہوں چھے آدمی ماہر ہیں تمہارے بھی مہارت ہوگی ہم تمہیں شامل کر لیں تم اپنی مہارت بتاؤ ہم اپنی مہارت بتاتے چھے آدمی نے بتایا کہ میں جا کر دیوان سے پوچ سکتا ہوں میں کتے اگ نے کتے کی زبان سن لیتا ہوں جب کتہ بھوگتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا یہاں خطرہ یہاں جانا نہیں چھے نے اپنی بتائی اچھا ساتھوے جو آدمی تھا گز نبی تھا وہ وہ اپنے ساتھوے کو ہٹا دیا خود موت کی ساتھ ہمیں ختم مطلہ نہیں ہمیں اس کے اندر چلو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ اب ساتھ ساتھی ہو گئے پلان چوری کرنا ہے ایسا تھا چھے اندر جو میتھمیٹک ہمارا حضرت فرمان رومی نے بات ملکی تشریف تفریح تفریح کہتا میتھمیٹک پہ پی ایسا ہے بہمود نے سب کے پاس اپنی پولیس کو بیجی چھے کو اٹھوا لیا اور کہا کہ اس میں گھوا کی ضرورت نہیں تو مولان رومی فرماتے ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ وطاللہ کے ہم ہشر میں ہوں گے لیکن اللہ کو ضرورت نہیں گھوا کی لیکن اس کو پورا حجت کو پورا کرنے کے لیے سب گھوا سامنے لے کر آ جائیں گے تو بادشاہ نے کہا چھے کو فرسی پہ گئے تو ایک نے کہا ایک آدمی نے بادشاہ کو پہچانا تھا اس کی ڈاڑی دیکھتا رہا بادشا میری جان امان ہو جائے تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا اب وہ بات کی وہ ملین ڈالر کی بات ہے اس کو سن لیجئے میں پڑھ کے سناتا ہوں کچھ اور ہی بات ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ موجود تھا اللہ تعالیٰ کو کسی کھوا کی حاجت نہیں پھر قیامت کے جو آزا کھوا دمین پہ دیں گے جب چھے کے چھے چھے پھانسی کی تختے پہ کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان ہیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا وہ تختے دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر ہماری جانوں کو امان دی جائے میں آپ سے تنہی میں کچھ بات ہی ہزیہ جملہ بدبقتی فضلود ہمارے سب اے باشا ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا ہمارے سب کے ہنر جن پر ہمیں ناز تھا انہوں نے ہماری بدبقتی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختے دار پر ہیں اے باشا میں نے آپ کو پیشان لیا آپ مجرموں کو تختے دار پر چڑھا دیا جاتا ہے اس وقت غائیت قرب سے اگر میری داری ہل جاتی ہے تو مجرمین فانسی سے نجات پا جاتے ہیں لہذا اپنے ہنر کو ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جات خلاصی پا جائے اب آگے دیکھیں مولانا رومی اللہ ان کی قبر کو نور سے پر دے اور اس دجات کو بل فرماتے ہے کیا بات لیتے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہ تمہارے کمالات و ہنر تو تمہاری گردونوں کو مبتلہ کہر کر دیا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہ تمہارے کمالات ہنر نے تمہارے گردونوں میں مبتلہ کر دیا کہر میں مبتلہ کر دیا لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کے ششم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو میں رہاق کرتا ہوں اس قصے کو بیان فرما کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے بڑے اہل مست اور خدا سے غافل ہیں لیکن خیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ ناکام آئیں گے اور ان کو مبتلہ کہر و عذاب میں کر دیں جن لوگوں نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہشان لیا نگاہ معرفت پیدا کر لی خیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گھاروں کے حق میں قبول کی جائے گی دنیا کے اندھیرے میں اگر اللہ کو پہشان لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھ نہیں ہے جو پھر کوئی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا ڈاکٹر اور انجینئر بننا منع نہیں ہیں بشرت ہے آپ اللہ سے غافل لیں جو دنیا کے اندھیرے میں اللہ کے پہشان نے والی ہیں قیامت کے دن یہی باعث سے نجات ہوں گے اور اللہ کو کس طرح پہشان ہوگے اس کا طریقہ خود اللہ نے اشار فرمایا کہ رحمان کو پہشان نے کے لئے ان بندوں کے پاس جاؤ جو باخبر ہے مراد وہ عارفین ہیں یعنی باخبر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پہشان نے والے ہیں ان کی صحبت کی برکت سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اور اللہ تعالی آپ کو یہ نمت فرما دیں گے اپنا فضل فرما دیں گے حضرت حضی صاحب رحمت اللہ نے مولان فرماتے ہیں حضرت حضرت صاحب رحمت اللہ نے گلاف کعبہ پکڑ کی دعا مانگی تھی ہم ان کے سلسلے سے ہیں اور ہمارے حضرت والا فرماتے ہو میرا بھی بھمان یہ ہی ہے حضرت حضرت امداد اللہ ماجر ہمارے پردہ دوستہ شیخ ہے میرے شیخ شاہ کی مقدس صاحب شاہ کی مقدس سے آج ہی چشتی سلسلہ اور تھانوی رحمت اللہ کا سلسلہ یہ جو فیض ہو رہا ہے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے کبھی کبھی سات نسلے نو نسلے پانچ نسلے ہی چلتی ہے اولاد کے اندر تو وہ ایک دعا کرتے تھے حضرت 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 صاحب ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا کوئی تُس سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تُس سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تُس سے ہوں طلبگار تیرا اے اللہ کعبہ میں تُس سے کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے کوئی باشاعت مانگ رہا ہے کوئی وزارت مانگ رہا مگر اے اللہ امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگ رہا ہے مبارک ہے وہ بندے جو اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں ہم دنیا مانگنے سے مناہ نہیں کرتے لیکن اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے اے اللہ اگر آپ نہ ملے تو سب فرماتے ہیں کہ میری زندگی یا تو ریل میں گزری یا جیل میں گزری زیادہ تر زندگی ریل میں اور جیل میں گزری اور جیل کے اندر ایک واقعہ انہوں نے اپنا بیان کیا ہے وہاں ان کو تفسیر انہوں نے ایک مانگوائی اور تفسیر اللہ اسمد اسم بو اسم آزم ہے میں اتنی بات کر یہ واقعہ پورا بات میں سنا گا جو سور اخلاص پڑھتا ہوگا اللہ اسمد پڑھتا ہوگا تو اللہ اسمد کا معنی کیا ہے آپ کو پتا ہے نراث ترق ایک ہندو سے انہوں نے پوچھا انشاءاللہ مغل کو بات کریں لیکن بات سمجھ لیجئے اللہ اسمد وہ اس کے موتاج ہوں گے ہم اس کے لئے نہیں کرتے ہمارے موتاج ہوں لیکن ہم کسی کے خیر کے ساتھ نگل جائے گی لیکن اس کی تعداد ہر ایک اس لئے الگ جس کے ساتھ جیسا مرض ہو ویسا پڑھنا ہے سور اخلاص زہر آپ کو ڈائیویڈ کی شعبان کا چار جو ہمیں رمضان کی آمال بتائے ہیں اور اس کے اندر سب سے اہم آمال کلمہ ہم پورے سال اس کی بات کرتے رہتے جو سو دفعہ بھی لہ اللہ پڑھ لیتا اس کا حشر میں چاند کی طرح چھارہ چمک رہا ہوگا وہاں چاند کی طرح میرا گمان ہے میں اللہ پڑھ پڑھ اللہ پڑھ